آج ہم بنائیں گے ہومیڈ نان طوے کے اوپر اور اگر آپ پہلے یہ ٹرائے کر چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بن سکتے طوے بے نان تو پھر تو یہ اس ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لف ٹو کوک اور آج ہم بنا رہے ہیں زبردست سے نان وہ بھی طوے کے اوپر چلیں جی سب سے پہلے تو آٹا گون دیں اس کے لیے میں نے آدھا آٹا ولیا میدہ اور آدھا گندم کا آٹا لیے ایک ایک اپ دونوں ٹھیک ہے تین ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی بل سپون مکھن ہے اور یہ ہے ایسٹ یہ دھیان سے دیکھ لیں تین ٹی بل سپون گرم پانی لینا ہے ایک ٹی بل سپون چینیوس میں مکس کر دینی ہے اس کے بعد تھری ٹی سپون ییسٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دینا یعنی کہ چھولے کے پاس آج کل تو خیر گرمی بڑھی ہے لیکن اگر تھنڈا موسم ہے تو آپ چھولے کے نیچے رکھ دیں اس کو اس ایسٹ کو پھول جانا چاہیے ببلز آنے چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ببلز نہیں آرہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایسٹ جو ہے ایکٹیو نہیں ہو رہی اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خراب ہے تو اس لیے آپ اس کو تھرو کر دیں گے اور نئی ایسٹ مگائیں گے کیونکہ اسی کا ہی سارا کمال ہون ہے اسی نے آپ کے آبتے کو خمیر کرنا ہے اور اس میں نان جیسا ٹیسٹ اور ٹیکسچر لے کر آنا ہے so this is the important thing کہ آپ نے ایسٹ کو کیسے پروف کرنا ہے اس لیے یہ چیز آپ نے لگ سے کر کے دیکھ لینی ہے جب ببلز آ جائیں تو اس کے بعد ہم اس کو شامل کریں گے آٹے میں اس کو گون لیں گے ہم آم آٹے کی طرح اور پھر اس کو گھر بھر کور کر دیں گے بھاری سے کپڑے کے ساتھ اور اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ خمیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہی ہم چاہتے تھے اگر آپ کا آٹا خمیر نہیں ہوا اور پھولا نہیں تو تب بھی کام خراب ہے لیکن خیر آپ ایسٹ کو اگر پہلے سے پروف کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آٹا آپ کا اچھے سے رائز کر جائے گا رائز ہوئے آٹے کو ایک دو پنچ ماریں پھر اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیں اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا بیل کے رکھ لیں روٹی کو بننے سے پہلے ایک روٹی تبے پہ ہو تو آپ دوسری بیل لیں نان روٹی نے اوپر کلونجی لگا لی ہے میں نے پانی لگا کے ہلکا سا ہاتھ کو تو وہ لگائیں گے نان کے اوپر پھر کلونجی چپ گئے گی ورنہ نہیں چپ گئے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب اس نان کو تبے پہ چپکنا چاہیے سولن تو جو کہ چپکتا ہے نصیبوں سے کیونکہ نان کو چپکنے کے لیے آپ کا تبا ہونا چاہیے بلکل نوانکور اور میں نے پرانے تبے کو بھی آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ اس کو آپ چنگا کوچا کچی کر کے اس کو پھر آپ کر سکتے ہیں اور تب بھی وہ دو تی نان ہی چپکتے ہیں پھر اترنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہو رہا ہے آپ بھی ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرین شیئر کیے جگہ کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تو یونو تبے سے دڑم نان نیچے اب میں نے ان کو تبے پہ ویسے ہی الٹا دیا جیسے ہم روٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ کہ آنچ ہلکی رکھیں گے آپ ہلکی آنچ پہ نان ڈالیں گے تاکہ بابلز آج ہیں اچھے سے پھر آپ اس کو ہلکے فلیم پہ ہی کک کریں گے ورنہ نان آپ کا جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہے گا ٹھیک ہو گیا تو اب نان جو تھا وہ ٹیسٹ وائز بالکل ٹپیکل نان لگ رہا تھا صرف اس کی لکس تھوڑی سی خراب اسی لئے ہو رہی تھی کہ وہ تندور میں نان جب لگاتے ہیں تو اس کی اوپر والی سائیڈ اچھے سے پھول جاتی ہے اور براؤن ہو جاتی ہے بس اور اس کے لئے ابھی میں نے کافی پاپڑ بلے کافی سائی چیزیں میں نے ٹرائے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹینڈ رکھا پھر اس کے اوپر میں کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ہیٹ کے زیادہ کلوز تھا نان اور نان جل رہا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس لئے مجھے وہ بھی اتنا زیادہ میتھر ٹھیک نہیں لگا اس کے بعد ایک اور چیز جو میں نے ٹرائے کی کہ نان رکھے آپ اس کے اوپر ڈھکن دے دیں کوئی پلیٹ دے دیں یا کوئی بھی کور کر دیں تو اس سے بھی نان بہت اچھا سا پھول رہا تھا اور اس سے ٹھیک ہے تو وہ چیز ایک مجھے اچھی لگی لیکن بارحال نان نان لگ رہے تھے کھانے میں ٹیسٹ وائز بہت مزے کے لگ رہے تھے بلکل بزار جیسا نان لگ رہا تھا بلکہ گھر پہ تو ہم اس کے اوپر کلونجی اور ہرہ دھنیا لیسن گارلک یہ سب لگا سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا نان لگ رہا تھا اس لئے بلکل یہ سوچ کے کہ نہیں وہ طوے پہ تو چپکتا نہیں یا نان گر جاتا ہے تو اب ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم دل چھوڑ دیتے ہیں آلریڈی لیکن میں نے اس دفعہ ہمت کر کے ٹرائے کیا میں نے کیونکہ یہ بات نہیں روٹی بھی تو ہم پکاتے ہیں تو میں نے اسی طرح سے نان کو بنا لیا and it was good ٹھیک ہے کم از کم آپ کو بزار سے نان نہیں مگانے پڑیں گے اگر آپ اپنی فیملی کے لئے کھا رہے ہیں جیسے رمضان بھی ہے تو کبھی دل کرتا ہے کہ کڑائی گوشت بنایا تو چلو ساتھ نان لے آئیں چنوں کے ساتھ نان لے آئیں تو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں آپ ہیلدی نان ساتھ سترے نان گھر پہ بنا سکتے ہیں ان کو مزید ہیلدی کرنے کے لئے میں نے اسی لئے اس میں میدے کے ساتھ آٹا بھی مکس کیا تھا کندوم کا اور اس سے ٹیسٹ کوئی خراب نہیں ہوا مزے کا لگا خالی میدہ جو بزار والے ہمیں کھلاتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بہت ہی ہمیں ٹیسٹ ہی اس وقت لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں گندوم کاٹا مکس کرنے کے بعد بھی اس کا ٹیسٹ کم نہیں ہوا اٹ ووز اوکے ٹھیک ہے یہ ٹھیک تھا اور آپ اپنی مرضی سے پھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میدہ تھوڑا اور بڑھانا ہے گندوم کاٹا تھوڑا اور کم کرنا ہے لیکن یہ ایک ہیلڈی ورزن تھا اور ٹیسٹ وائز کابلے برداشت تھا کہ ہمیں بزار کے ٹیسٹ کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ ہم سے پھر نہ زیادہ خالص چیزیں بھی کھائی نہیں جاتی لیکن یہ ہاف ان ہاف کا بھی ریشو جو تھی اچھی رہی انڈ دے ور گوڈ تو ویسے اتار کے اس کے اوپر مکھن لگا کے ہم نے انجوائے کیا ہم نے بچوں نے بھی خوب کھائے ہم نے چنوں کے ساتھ یہ بنائے تھے نان اور یہ تھا میرا ایکسپیرینس جو نان کے ساتھ تھا اور فائنلی میں سکسیسفل ہوئی گئی نان گھر میں بنانے میں سب سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کا آٹر ریز اچھے سے ہونا چاہیے بس اس سے ٹیسٹ کی تو پھر آپ کی گارنٹی ہو جائے گی باقی لکس کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹرائے کر سکتے ہیں اور ورنہ لکس پہ کمپرمائز بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مزے کے بنے کم اس کم بزار سے اب آپ کو نان مگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل ہیلڈی چیز گھر میں کھا سکتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹرائے کیا ہے توہ نان اور میری اس ویڈیو کے بعد کیا آپ سوچتے ہیں کہ ٹرائے کریں گے آپ اور بزار سے نان کھانا کس کو نہیں ہسند مزے تو خود بہت بسند ہے لیکن ہیلڈی نان اگر گھر میں بن جائے تو کیسا آئی ڈی آئی ہے تو ضرور آپ اس بارے میں اپنے کمنٹس اپنی رائے شیئر کریں لائک کریں گے آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے میری چینل کو اور جنہیں نہیں سبسکرائب کیا ہوئے اس کے علاوہ آٹے کا نان کون چاہتا ہے کہ میں بناوں مطلب میدہ نہیں مکس کریں گے سارے آٹے کا نان بنائیں گے اور اگر پہلے آلریڈی آپ آٹا نان بناتے ہیں آٹے کا نان تو ضرور بتائیں کہ کیسا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے بزار جیسے نان جیسا لگتا ہے یا ڈیفرنٹ لگتا ہے کتنا کہ ڈیفرنٹ لگتا ہے اور میں ٹرائے کروں کب تک ٹرائے کروں جلدی ٹھیک ہو گیا چلیں جی کل ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ